السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ المشارک آپشن کے بارے میں ہم سیکھ چکے آخری آپشن الارض یہ آپ دیکھیں آخر میں تو اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے الارض یہ عموماً ترتیبات یا سیٹنگ کے لئے استعمال ہوتا ہے جب ہم نے اس کے پر کلک کیا تو آپ دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے مختلف آپشن آگئے سب سے اوپر آپ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے لون الخط یعنی جو لکھا ہوا ہے حدیث اس کا کلر کیسا ہو حجم کا معنی یعنی اس کا سائس اور نو یعنی وہ جو الفاظ ہیں وہ کس طرح کی ہو تو ہم پہلے آپشن لون الخط تو ہم نے مثلاً آپ دیکھیں یہ حدیث کے جو حروف ہیں سند گلہ و باقی وہ بلے کالے تو ہم نے جب گرین کے پر کلک کیا تو آپ دیکھیں گے وہ حروف گرین ہو جائیں گے یہ دیکھیں وہ گرین ہو گیا جب ہم نے اس کے اوپر کلک کیا تو آپ دیکھیں حروف بدل گیا تو اگلے کے اوپر کلک کریں گے تو حروف کا رنگ وہ ہی ہو جائے گا اس کے بعد اگلے پر کلک کیا تو حروف کا رنگ وہ ہو گیا تو اس طرح آپ اپنی مرضی سے ان چار کلرز میں سے جو کلر لگانا چاہیں اس کے بعد حجم خط حجم یعنی خط کا سائز جو ہے اس کے اوپر یہ جو پہلا آپسن ہے یہ والا تو اس سے آپ چھوٹا کر سکتے ہیں اس سے آپ بڑا کر سکتے ہیں اور یہ جو آئین ہے درمیان والا اس میں آپ جو اصل سیٹنگ ہے وہ واپس آ جائے تو ہم پہلے بڑے والا جنہی آخر والا دبائیں گے تو دیکھیں گے حروف بڑے ہو گئے پھر ہم پہلے والا دبائیں گے تو اس میں روف چھوٹے ہو جائیں گے آپ دیکھتے جائیں اور جب ہم نے درمیان والے پہ دبایا تو آپ دیکھیں گے روف وہ اپنی اصلی شکل میں چلے گئے جس میں وہ سوفٹ کرو میں موجود ہیں تو اس طرح آپ یہاں سے روف بڑے چھوٹے کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے آپ دیکھیں نا اول خط افجد یہ افجد خط ہے یعنی یہ سٹائل ہے اسی طرح دوسرا سٹائل یہ ہے تیسرا سٹائل یہ ہے اور چوتھا سٹائل یہ ہے تو اس طرح آپ یہ جو بھی رکھنا چاہتے ہیں جس طرح کا حروف کی سیٹنگ یا سٹائل وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں تو نیچے الخط یہ خط ہے خط یہ پھر تشکیل آگئی تو تشکیل میں اعراب لگا ہونا چاہیے یا نہیں تو یہ آپ دیکھیں اعراب غائب ہو گیا جب پھر کلک کے اعراب آگیا السند یہ آپ اوپر دیکھیں پوری کبھل السند ذکر ہے اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں یہاں کلک کریں گے دیکھیں سند ختم ہو گئی پھر آپ کلک کریں گے تو سند واپس آگئی اتبویب اوپر دیکھیں کتاب الوضو باب فضل وضو یہ چونکہ اس کے اوپر کلک ہے جب ہم دوبارہ کلک کریں گے تو وہ نشان ختم ہو گیا باب غائب ہو گیا تو یہ آپ کی مرضی یہاں سے رکھنا چاہے نہ رکھنا چاہے کہ رات علیہ پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ اس طرح کا انداز ہو جائے گا تاکہ آپ کی نظر کو نقصان نہ پہنچیں تو انشاءاللہ باقی اسباق کے لئے ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھا چکا ہوگا مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور گھنٹی کے بٹن کے اوپر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہر ہماری آنے والی نئی ویڈیو وقت میں مل سکے اور ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ کے جاریہ کے لئے شیئر بھی کریں آپ سب کا بھائی حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ